ہمارے پاس سیکیورٹی کے لو لیول ہے موڈریٹ لیول ہے اور ایک ہائی ہے لیول سے مراز یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے ورلڈ لکھا ہے امپیکٹ ہے ہم نے امپیکٹ کے لیول کو دیکھنا ہے امپیکٹ کے لیول سے مراز یہ ہے کہ جو ہم سیکیورٹی اپلائی کرتے ہیں اپنے کسی بھی سیکیورٹی سسٹم کے روپر چاہے وہ ہمارے پاس کوئی ارگنائزیشن ہے چاہے وہ ہمارے پاس کوئی اپنا پرسنل سسٹم ہے چاہے وہ ہمارے پاس کسی بینک کی سیکیورٹی کا سسٹم ہے چاہے وہ ہمارے پاس کسی ہنورسٹی کا سیکیورٹی سسٹم ہے تو اس کے اوپر جو سیکیورٹی کے امپیکٹ ہیں وہ کس حد تک ہو سکتے ہیں یا ہم دوسرے سینس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سیکیورٹی ہے لیولز ہیں جیسے لو ہے موڈریٹ لیول ہے یا ہائی لیول ہے اس کا مطلب ہے کہ کس حساب سے ہمارے پاس اس کے سیکیورٹی ہو سکتے ہیں اگر لو لیول ہے تو کس حد تک ہمیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے موڈریٹ لیول ہے تو کس حد تک ہمیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے اسی طرح ہمارے پاس اگر ہائی لیول ہے تو ہمیں کس حد تک جو ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو ہم بسیکلی ان لیولز کو ڈسکرس کریں گے کہ ہمارے پاس جو سیکیورٹی سسٹم ہے اگر کوئی پرسن اس کو بریک کر دیتا ہے فار اگر اس کو کوئی ہیکر جو ہے کوئی اس کے اوپر سکیوٹی جو ہے اس کو ہیک کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر کی صاحب تک جو ہے وہ ہمارے پاس میکنزم ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر کی صاحب تک جو ہے وہ impact ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آج ہم اس کے اندر discuss کریں گے تو سب سے پہلے جیسے ہمارے پاس جو impact ہے وہ ہمارے پاس low ہے low سے مراجی ہے کہ initial کم سے کم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو expected ہمیشہ ہم ابھی کیونکہ levels کو discuss کر رہے ہیں ہمارے پاس exact فکر نہیں ہے یہاں پہ exactly ہمارے پاس information یہاں پہ موجود نہیں ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ جب بھی ہم security impact کو discuss کریں گے تو ہمارے پاس expected ہوگا expected کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اتنا loss ہو سکتا ہے تو low level کے اوپر جو ہمارے پاس کوئی organization کے operations ہیں جا organization کے assets ہیں اس کو نقصان ہے جا کوئی individual ہیں اس کی security کو کی صحیح تک نقصان ہو سکتا ہے تو low level کے اوپر جو اس کا effect ہے وہ adverse effect ہے limited adverse effect اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں limited adverse effect کا مطلب ہے کہ تھوڑے پیمانے کے اوپر جو ہے کسی بھی organization کو operations کے اوپر پر پڑھ سکتا ہے جا کسی organization کے different assets کے اوپر جو اس کو پر فرق پڑھ سکتا ہے جا کوئی individuals ہیں ان کے اوپر جو ہے اس کا فرق پڑھ سکتا ہے تو کس طرح کے فرق اس کو پر پڑھ سکتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے degradation in mission capability کے جو ہمارے پاس actual goal ہے یا جس purpose کے لیے ہم نے وہ security system apply کیا ہوا ہے تو اس کی جو mission ہے اس کے جو goals ہیں اس کے اندر degradation ہو جاتی ہے اب یہاں پہ word degradation کا word اس لیے use کیا گیا ہے کہ overall system damage نہیں ہوتا یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ overall جو ہے اس کے اوپر نقصان اس کو نہیں ہوتا بلکہ system کی performance degrade ہو جاتی ہے مراز یہ ہے کہ اس کے performance جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے زیادہ اس کے اوپر فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے لیکن جو اس کی functions کی جو effectiveness ہے جہاں ہیں کہہ سکتے ہیں جو اس کے operation کی efficiency ہے جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس commit functions کی different operations کی جو ہے وہ effectiveness جو ہے وہ اس کے اندر ضرور جو ہے وہ passages ہوتی ہے تو اس کے ادر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس low level جو اس کے effects ہوتے ہیں low level جو فرق پڑتا ہوتا ہے وہ degradation oft فنکشن ہو سکتا ہے جو افیکٹیو نیس کے اندر جو ہے اس کے اوپریشنز کے جو ہے جو افیشنسی ہے اس کے اندر اس کا ریڈیوز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو کسی بھی آرگنیزیشن کے جو ایسٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایسٹس کے اندر اس کے کمپیوٹر سسٹم بھی آ جاتے ہیں ایسٹس کے اندر کمپلیٹ ہارڈویر کا سسٹم بھی اس کے اندر آ جاتا ہے ہے۔ ایسٹ کے اندر اُس کے بیپل بھی آ جاتے ہیں هستوں کے اندر اس کے ڈیفرنٹ انفرامیشن بھی آ جاتی ہے ایسٹس کے اندر اس کے ڈیفرنٹ ریسورس جب آ جاتی ہیں تو کسی بھی اورقینیزشن کے جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ماینر LEVEL پہ پڑا رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ڈیمیج نہیں ہوتا کہ ہم ابھی جو اس کا دیکھ رہے ہیں وہ jó LEVEL پہ پہ دیکھ رہ ہیں جیسے آپ کہتے دی جاتی ہے کہ کسی جگہ پر کوئی نقصان ہو جائے یا کسی جگہ پر کوئی جو ہے وہ چیز ہو جائے چوری ہو جائے تو بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی کتنا نقصان ہوئے تو آپ بعض دفعہ یہ سننے کو آپ کو ملتا ہے ورڈ کی جی زیادہ نقصان نہیں ہوا بچہ تو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی ورڈ آپ کو سنیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیکیورٹی کا لیول تھا وہ آپ کا یا تو سٹرانگ لیول تھا ٹھیک ہے تو جو اس کو جو limited effect ہوا ہے اس کے اوپر اس کو جب theft کرنے کی کوشش کی گئی یا system کو hack کرنے کی کوشش کی گئی due to strong security جو ہے آپ کا system بچ گیا ٹھیک ہے آپ کے system کو زیادہ اس کے اندر damage نہیں ہوا minor damage ہوا ہے اس کے assets کو minor damage ہو ہے تو آپ پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس اس کا damage ہے وہ زیادہ نہیں ہے minor damage ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس اس کا damage جو ہوتا ہے وہ minor ہوتا ہے کم level کے اوپر ہوتا ہے low level کے اوپر ہوتا ہے تو definitely جو financial loss ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے financial loss بھی اس کے اندر کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو harm ہے individual harm ہے کسی اس کے individual component کو ہے اس کا نقصان ہے جا کسی individual جو ہے وہ module کا اس کو نقصان ہے وہ بھی کم level کے اوپر ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک banking system ہے جو ہماری financial transactions ہوتی ہیں وہ ساری ساری banking sector سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا ہم کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس university ہے university کے اندر جتنی بھی financial transactions ہوتی ہیں وہ سارے finance office سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے ایک finance office ہے یا ہمارے پاس banking کا system ہے اس کے system کو اگر کوئی damage کرتا ہے اس کے system کو hack کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن due to strong security جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ کامیاب نہیں ہوتا بعض ایسا ہوتا ہے کہ hackers جو ہے جب کسی چیز کو hack کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے purpose ہوتے ہیں purpose جیسے میں آپ کو پہلے بھی کچھ lectures کے اندر بتاتا ہوں کچھ کا purpose یہ ہوتا ہے کہ just نقصان پہنچایا جائے کچھ کا یہ ہوتا ہے financial gain لی جائے کچھ کا جو ہے وہ purpose یہ ہوتا ہے کہ اس کو just جو ہے وہ blackmail کیا جائے تو some time ایسا ہوتا ہے کہ وہ completely system کو تو hack نہیں کر پاتے system کے resources کو completely hack نہیں کر پاتے یا system resources کو completely damage نہیں کر سکتے لیکن somehow وہ کچھ حد تک اس کی performance کو degrade ضرور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ control تو اس کا نہیں لے اس کے لیکن کیونکہ انہوں نے definitely disturbance create کی definitely system کو hack کرنے کی کوشش کی definitely disturbance create ہوا تو somehow انہوں نے system کی performance اس کو ضرور degrade کر دیا ہے ٹھیک ہے system بعض افات same time یہ ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑا سی working جو ہیں وہ slow ہو جاتی ہے یا working جیسے ہم بعض افات یہ کرتے ہیں لوگ hackers جہاں ہیں یا جو اس طرح کے dart ہیں جو people criminals ہیں وہ اسی کے لیے کیا کرتے ہیں different viruses کے تو اس system کو attack کر دیتے ہیں virus کیا کرتا ہے system کا اندر انٹرو ہو جاتا ہے sometime یہ ہوتا ہے کہ system کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے جب اس کی speed جو ہے وہ slow ہو جاتی ہے تو definitely customer کو جو efficiency ہے وہ بہت زیادہ چاہیے speed جو ہے وہ بہت زیادہ چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس particular organization کے assets تھوڑ سے جو ہے اس کے اندر damage ہوتے ہیں minor damage اس کے اندر ہوتا ہے تو definitely جو loss ہوتا ہے وہ بھی financial loss بھی کام ہوتا ہے اور اس کے اندر جو harm ہے کسی individual customer کو کسی individual person کو کسی individual organization کو کسی individual personal security system کو harm جو ہوتا ہے اس کے results بھی کام ہوتے ہیں تو low level ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس high level یا اس کو sorry moderate level ہے یا average level اس کو آ جاتا ہوتا ہے تو جیسے ابھی ہم نے دیکھا low level کے اوپر جو اس کے expected جو harm تھا effect تھا کسی بھی organization operations کے اوپر یا assets کے اوپر یا کسی بھی individual کے اوپر وہ low level کے اوپر تھے limited level اوپر تھے یہاں پہ average level کے اوپر اس کو نقصان ہوتا ہے یا moderate level کے اوپر ہوتا ہے یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 5050 کوئی کسی system کو target کیا جاتا ہے کسی system کے اوپر attack کیا جاتا ہے تو اس system کے جو resources ہیں وہ 50% تو بچ جاتے ہیں but 50% جو ہیں وہ system جو ہے وہ اس کی ضد میں آ جاتا ہے تو پھر مجھ سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ جو اس کے لیولز ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ 5050 جو ہے اس کے اندر بچت ہوئی ہے 5050 جو ہے system loss ہوا ہے اور باقی system operation جو ہیں وہ اس کے اندر efficiently جو ہے وہ work کر رہے ہیں تو اس کے اندر degradation definitely ہوتی ہے system اگر hack ہو گئے ہیں اس کے جو mission ہے goals ہیں objectives ہیں definitely وہ اس کے اندر degradation ہوتی ہے definitely اس کی جو performance ہو جاتی ہے وہ significantly جو ہے reduce ہو جاتی ہے functions operations کی operations جو ہیں وہ بہت زیادہ ہاتھ ایک effective ہوتے ہیں اس effectiveness جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے efficiency بہت ہاتھ کم ہو جاتی ہے تو جس کا فیدہ جو ہے وہ definitely criminals اٹھاتے ہیں definitely اس کا نقصان جو ہے اس particular organization کو ہوتا ہے اس کے result کے طور پر جو ہے جو اس کے organizational assets ہوتے ہیں وہ damage ہو جاتے ہیں اس کا جو financial loss ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور sometime اس کے اندر سے یہ ہوتا ہے کہ harm جو ہوتا ہے کسی بھی individual کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کے اندر اور سب سے زیادہ نقصان جب بھی ہم کسی threat کی بات کرتے ہیں یا ہم کسی attack کی بات کرتے ہیں چاہے وہ ہمارے پاس attack جو ہے وہ physical attack ہو یا چاہے وہ ہمارے پاس attack جو ہے وہ software based attack ہو یا sometime ایسا ہوتا ہے کہ adverse attack اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ disasters آجاتے ہوتے ہیں disaster attacks جو ہوتے ہیں وہ unintentional ہوتے ہیں یا threat جو ہوتا ہے وہ unintentional ہوتا ہے کوئی expected نہیں ہوتا تو سب سے important جو اس کے اندر سب سے big loss ہوتا ہے وہ انسانی جان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو moderate level ہے کسی حد تک جو ہے کسی serious injury کا اس کے اندر خطرہ ہو سکتا ہے کسی serious جو ہے وہ harm کا اس کے اندر خطرہ ہو سکتا ہے overall جو اس کے اندر performance ہے کسی جو organizational کے assets کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس performance ہوتی ہے بہت حد تک اس کے اندر down ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے mostly اگر کوئی system جو ہے وہ under attack آ جاتا ہے یا کوئی ایسا motor system ہوتا ہے جو under threat آ جاتے ہیں تو جو customer کی جو اس کے اندر satisfaction ہوتی کا level ہوتا ہے وہ بھی down ہو جاتا ہے اب جیسے market کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر ہم bank example لیتے ہیں online banking sector کے جو ہے example most لیتے ہوتے ہیں کیونکہ most بھی ہمیں جو واسطہ بھی ہمارا ہی system کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم most بھی اس کے ساتھ interact کرتے ہیں اور ہمیں real life کے اندر یہ system جو ہے بہت زیادہ strong بھی ہوتا ہے customer کی reliability بھی اس کے پر ہے sometimes ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ selection کرتے ہیں کسی بھی bank کی selection کرتے ہیں تو sometimes time آپ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے کتنا secure ہے customer کو کیا کیا facilities جو ہے وہ provide کرتا ہے customer کو اس کی جو banking service ہے وہ کیا آپ کو ہر city کے اندر ملتی ہے banking service یا نہیں ملتی یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی service جو ہے وہ کسا تک اچھی ہے اس کا customer service center جو ہے وہ کتنا اچھا ہے کتنا فال ہے آپ کو اس کے اندر کیا جو ہے وہ فائدے ہو سکتے ہیں وہ کیا جو ہے نقصان تو نہیں ہو سکتے definitely اس طرح کی دارے کے اندر نقصان آپ کو بہت کام ہوتا ہے آپ کو جو customer ہوتے ہیں definitely اس کو جب use کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کیلئے use کرتے ہیں آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں mind میں رکھتے ہیں جب بھی اس طرح کے کسی بھی system کی طرح انڈر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سب سے important چیز آپ جب اس کی ای ٹی ای مشین کو use کرتے ہیں جا آپ آپ لوگوں نے شاید سنا ہو یہ دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بینک مینیجر تھی یا کس لیول کے پر ایک خاتون تھی کراچی کے اندر تھا اس طرح کی نیوز آ رہی تھی اس کے اندر کہ وہ ایک امریکن پاکستانی تھی خاتون اس کے ایک آنٹ سے پیسے نکرواتی رہی ہو ٹھیک ہے تو اب definitely کیونکہ وہ ایک authority level کے اوپر employee تھی اس کو اس کے شاید ریکارڈز کا پتہ تھا یا اس کے ریکارڈز تک اس کی ایکسیس تھی تو وہ جو خاتون تھی جو امریکہ کے اندر رہتی تھی وہ پیسے در بھیجتی رہی transfer کرتی رہی اور وہ بینک کی جو employee تھی وہ اس سے پیسے جہاں وہاں سے withdraw کرواتی تھی بہت سارے پیسے جو اس سے withdraw کرواتی جب وہ پاکستان آئی تو اس نے جب اس کو چیک کیا وہاں پہ گئی بینک کے اندر تو وہ جو بینک employee تھی وہ اس کے اندر پریشان ہو گئی تو پھر اس نے کیا کیا اس کو زبردستی اس کاتون کو ساتھ لے کے باہر جانے لگی اور اس کو مارنے کی اور اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچانے کی کوشش کی طرف پکری یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو security ہوتی ہے کسی بھی ادارے کے اندر customer کی security protection ہوتی ہے وہ سب سے important ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیچ ہوگی definitely اسے against جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی تو اس طرح کے chances بہت کم ہوتے ہیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں definitely جیسے میں آپ کو ہمیشہ ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ جو people ہوتے ہیں ہمیشہ وہ زیادہ dangerous ہوتے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے نون اب وہ نون اس سینس میں تھی کیونکہ وہ ایک authorized seat کے اوپر بیٹھی تھی اس کے پاس کساری transactions record تھا تو اس کو پتا تھا کسی کتنی transaction ہے یا سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی bank account بہت لمبے اسے تک use نہ ہو لمبے اسے تک وہاں سے cash withdraw نہ کر رہا گیا ہو تو بھی جو ہے جو بہت عرصے سے وہاں پہ اس seat کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کا دل بھائیوان ہو جاتا ہے وہ اس طرح کی activities کرتے ہیں چلیں ایک system security system کے بھی ہم بات کر رہے تھے ٹھیک ہے تو moderate level کے اوپر most جو customer کا جو satisfaction satisfaction level ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے organization کو اس کے assets کو definitely اس کے اندر loss ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ high level آ جاتا ہے high level کا مطلب ہے کہ severe adverse effect ہے ٹھیک ہے اس کی operational rate کے اوپر بھی individuals کے اوپر بھی اس کے implies کے اوپر بھی اس کے customer کے اوپر بھی organization کے assets کے اوپر بھی ہر چیز کے اوپر جو ہے بہت زیادہ threads ہیں بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے اس کو نقصان ہے high level کے اوپر جو ہے ان کو وہاں پہ جو ہے نقصان ہو سکتا ہے اگر اس طرح کی condition ہو اگر اس طرح situation پیدا ہو جائے تو definitely اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے جو کا company ہے جو organization ہے اس کا جو level ہے جو اس کی functionalities ہیں جو اس کی working ہے effectiveness ہے اس کی efficiency ہے وہ definitely degrade ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو اس کے primary functions ہوتے ہیں primary functions کا مطلب ہے تو جو بیس ہوتی ہے اس organization کے جس سسٹم کے اوپر definitely وہ affected ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے organizations bad for totally bad جاتی ہیں totally damage ہو جاتی ہے اس کے assets totally damage ہو جاتی ہیں اس کے وہ financially loss ہو جاتا ہے sometime ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی جو seriously جو ہے وہاں پہ individuals کو نقصان ہوتا ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہیں کوئی high level کا damage اس طرح سے ہو سکتا ہے کوئی disasters کو مشکل اس میں example ہم لے سکتے ہیں یا sometimes ایسا ہوتا ہے کہ ہائیکرز جو ہیں اس کے complete system کو hack کر لیتے ہیں ان کا purpose ان کو blackmail کرنا ہوتا ہے جسٹ وہ اس کے سارے system کو damage کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا levels جو ہوتا ہے اگر high level ہے security کو جو اس کا impact ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سے precautions کرنی پڑتی ہیں تو most جتنے بھی جو بڑے بڑے اتارے ہیں ہیں بڑی بڑی organizations ہیں تو مجھ سے جب اپنے security system کو build کرتی ہیں جو اپنے security system کو بناتی ہوتی ہیں تو اسی level کے پر بناتی ہیں تاکہ اس کا security system جو ہے وہ highly protected رہے اگر اس طرح کا کوئی environment اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو کسا حد تک کام time کے اندر جا ہے اس کو strong کیا جا سکے تو high level کی impact جو ہے اگر اس طرح کا کوئی results آتے ہیں تو definitely system کو بہت زیادہ damage کا سامنا کرنا پڑتا ہے system damage جاتی ہیں organization damage جاتی ہیں definitely اس کے اندر effect ہوتا ہے وہ customer effect ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ organization کی بات کرتے ہیں جہاں بینکنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں یا آپ کے lms کی ہم example ہے student کی portal کی ہم اس کے اندر example لیتے ہیں تو student کے portal کے اندر اگر وہ damage ہو جاتا ہے تو definitely loss کیس کا ہوتا ہے organization کے ساتھ loss جو ہے وہ definitely community students کا ہوتا ہے students کا important data جو اس کے اندر جو ہے وہ loss ہو جاتا ہے organization کو اس کا بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے تو mostly آپ دیکھیں آپ کے جب results declare ہوتی ہیں تو lms کے ساتھ ساتھ جو different departments ہیں ان کے heads کو آپ کا result جو ہے وہ hard form کے اندر بھی آتا ہوتا ہے ٹھیک آپ شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ آپ کے پیپرز کا record اب ہم دیسے ہم بھیجنے ہیں رکھتے ہوتے ہیں تو جو different companies organizations ہوتی ہیں وہ sometimes جو ہیں وہ دون سسٹم کو maintain کر رہے ہوتے ہیں فائل سسٹم کو بھی maintain کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے واقع online system کو بھی maintain کر رہے ہوتے ہیں آل دو کے online system کے multiple backups بھی تیار کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ online system کے multiple پہلے تو یہ ہوتا تھا جسٹ وارڈ ہم use کرتے تھے کہ یہ online system میں working ہو رہی ہے transactions ہو رہی ہے اس کا record بھی ہے آپ اور اس کی جو ہے وہ backup بھی تیار کیا جا رہا ہے backup کیوں کیا جا رہا ہے اگر organization کو نبسان ہو جاتا ہے اس کے assets damage ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایک backup موجود ہوتا ہے ہم اس backup کو restore کر دیتے ہیں جس سے زیادہ level damage نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک تو باز یہ ہو جاتی ہے آج کل ہم use کرتے ہیں multiple backups کا ٹھیک ہے کہ multiple backups جو ہیں وہ تیار کیا جاتے ہیں ان ان کیس اگر ایک جگہ پر loss ہو جاتا ہے ان کیس اگر ایک جگہ پہ ہمیں نقصان ہو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے ایک backup تیار ہو اس میں بھی گھڑ بڑھا ہے تو دوسرا دوسرا تیسرا ہمارے پاس multiple backups کیار کیا جاتے ہیں اور اس کا purpose ہی ہوتا ہے کہ customer کو زیادہ سے زیادہ جائے فیسریٹیٹ کیا جائے ہم تو وہاں پہ نقصان نہ ہو تو یہ ہمارے تھے دو لیول تھے ان دی اینڈ جہاں سیکیورٹ کمیوٹر سیکیورٹی کے ہمارے پاس یہاں پہ چیلنجز آ جاتے ہیں کمیوٹر سیکیورٹی کے چیلنجز جو ہیں وہ کچھ میں نے جہاں پہ انگلیسٹ کی ہیں جو کہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جو اٹیک ہے مسٹ کنسیڈر ہر سسٹم کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے جتنے بھی آن لین سسٹم آپ کے پاس موجود ہیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس آن لین سسٹم کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ جب بھی کوئی آن لین سسٹم بنایا جائے جب بھی سیکیورٹی سسٹم کوئی اس طرح کا ڈیولپ کیا جائے تو ہمیشہ ایک بات مائن میں رکھنی چاہیے مسٹ کنسیڈر پوٹینشل اٹیک ہمیشہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جو اٹیک ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ سٹرون بھی ہو سکتا ہے آپ کے سسٹم کے ریسورسز ڈیمیج ہو سکتے ہیں ہائی لیول کا اٹیک ہو سکتا ہے ابھی ہم نے اٹیک کے لیول پڑے امپیکٹ پڑے ہم نے اس کے اندر موڈریٹ پڑھا لو پڑھا ہائی پڑھا تو کنسیڈر پوٹینشل اٹیک کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم موڈری کہتے ہیں اس طرح کا اٹیک جو ڈیفنیٹلی آپ کے ریسورسز کو ڈیمیج کر سکتا ہے جیسے کہ ہم ابھی پڑھا ہم نے کہ ہمارے پاس ہائی لیول کا اٹیک جو ہے وہ آپ کے سکیوٹی ریسورسز کو ڈیفنیٹلی بریک کر سکتا ہے تو اگر کوئی اٹیک آ جاتا ہے کوئی پوٹینشل اٹیک آ جاتا ہے جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا ہائی لیول اٹیک ہے تو ڈیفنیٹلی ڈیفرنٹ کاؤنٹر انیشییٹیو بھی جاتے ہیں ڈیفرنٹ کاؤنٹر کنٹرول میکنیزم جو ہے وہ اس کے اندر تیار کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ پروسیجرز جو ہیں اس کے اندر تیار کیے جاتے ہیں پرپس کیا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی پوٹینشل اٹیک اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو سسٹم کو ہم کی صحت تک اس کے اندر پروٹیکٹ کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرپس کے لیے ڈیفرینٹ جو ہے وہ آپ کے پاس سیکریٹ انفرمیشن ہے جیسے ہمارے پاس یوزر لاغن ہے یوزر آئی ڈی ہے پاس ورڈ ہیں آپ کے پاس ہے یہ سیکریٹ انفرمیشن ہے آپ اپنے سیکیورٹی کو سٹرونگ کر سکتے ہیں سیکیورٹی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اپنا ایکسیس کنٹرول کا میکنیزم موجود ہے آپ اس کے تھوڑ جسٹ آرثرائز بسن ہی اس سسٹم کو ایکسیس کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے سیکیورٹی کو انہانس کرتے ہیں اس کو سٹرنٹھن کرتے ہیں تو الگوریدم جو ہے آپ میں سیکیورٹی کو وہاں پہ مضبوط کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ دیفرینٹ سیکیورٹی میکنیزم موجود ہوتے ہیں جیسے کوئی الگوریدم ہے یا بات سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے دیفرینٹ کوئیسٹنز آنسر کیے جاتے ہیں آپ ان کا ریپلائی کرتے ہیں تب جا کے آپ سسٹم کو ایکسیس کرتے ہیں جب موسٹی جو ہے آپ کے پاس لاغ ان اور پاسور موجود ہوتے ہیں آپ جسٹ ان کو وہاں پہ انزرڈ کرتے ہیں جس کے تھو جو ہے آپ وہاں پہ سیکیورٹی سیسٹم کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو دیفرینٹ سیکیورٹی میکنیزم جو ہے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی سیکیورٹی میکنیزم کو مجھے اپلائی کرنا چاہیے اس کے علاوہ بیٹل آف ویٹس بیٹوین اٹیکر ان ایڈمن اس کے علاوہ بیٹل آف ویٹس اس کا مطلب کیا ہے کہ سام ٹائم جب آپ سیسٹم میں ایڈ ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایون دو کہ آپ آتھرائز ہے تو سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ سے بھی پوششن کیے جاتے ہیں اور جبکہ اٹیکر آر ایڈمن اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ بینکنگ کا سیسٹم ہے یا ڈیفرینٹ نیٹ ورکس ہیں دیفنیٹی ایک نیٹ ورکس جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایڈمن ڈیفنیٹلی موجود ہوتا ہے ایک ایڈمیسٹیٹر ڈیفنیٹلی موجود ہوتا ہے تو ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے ایڈمن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیسٹم کو کس حد تک پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور اٹیکر کا کام کیا ہے وہ اس کو اٹیک کرے اس کے سیسٹمز کو اس کے ریسورسز کو ڈیمیج کرے تو دونوں کی جنگ ہوتی ہے سیکیورٹی چیلنج کے اندر جو ہے ہمیشہ جو ایڈمن ڈیسٹیٹر ہے وہ سٹرونگ سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے نیٹورک کو سیکیور کرنے کی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے جبکہ جو اٹیکر ہوتی ہیں ان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سیسٹم کے ریسورسز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں سے نقصان پہنچایا جائے ٹھیک ہے تو نوٹ پریسیوڈ آن بینیفیٹس انٹل فیرز ٹھیک ہے تو ہم اس کے اندر کے ہیں ڈیفرنٹ بینیفیٹس کو ہمیںНیں continue کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پڑاڑس اٹیکرز ہیں کوشش کیا کرتے ہیں بینیفیٹ لینے کی کوشش کرتے رہتی ہیں پھر کوشش کرتے رہتے ہیں پھر فیل ہوتے ہیں کوشش کرتا رہتا ہے جو جدë جدہ سٹرونگ کیا جا سکے لیکن جو ہے وہ دونے کی جنگ بینیفیٹس اور دونوں لیولز تک جو ہے وہ چلتی رہتی ہے تو اگر آپ اپنے جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو اس کو جو ہے وہ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں کسٹمر کو کچھ بینیفیٹس دینا چاہتے ہیں تو اٹیکرز کو ڈیفنیلی اس کے در فیل کرنا ہوگا اس پرپس کے لیے ریکوائرز ریگولر منیٹرنگ اس پرپس کے لیے آپ کو ریگولر منیٹرنگ کے ضرورت ہے سسٹم کو ریگولرلی آپ کو منیٹر کرنا پڑے گا ڈیفرنٹ آپ اٹیک ہوں فیزیکلی بھی اب ہمورٹیکیری Andre بھی ڈسکرس کر گئے ہیں لیرزNE دنگ سسٹری ہیں اس کے اندر ہم دیکھا تھا ہمیں اس کے اندرے خیال کسٹی کی سک راکھ ہو سکتے ہیں ہی تمامیچindi تھی بہت ساری ہم نے جو ہے اس کے اندر ڈسکس کی تھی ٹھیک ہے تو ان ساری سکیوٹی کو ریگولرلی مینٹین کریں ریگولرلی مونیٹر کرنا پڑے گا کہ فیزیکل تھریڈ تو نہیں ہے سافٹر بیس تھریڈ تو نہیں ہے سسٹن ڈیسورسز کو تھریڈ تو نہیں ہے کوئی مالوی آر کوئی ویرسز کا تھریڈ تو نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو ویدی پاسی جا ہے وہ سارا پوچھے دیکھنا پڑے گا تو ہمیشہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر جو لاس پوائنٹ ہے کہ سیکیوٹی چیلنجز سیکیوٹی کا میکنیزم شوڈ بی آپ پروسس نوٹ این ایونٹ ٹھیک ہے آپ اگر اپنے سیکیوٹی سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سیکیوٹی کا پروسس ہونا چاہیے مطلب ایک دم نہیں جیسے لوگ ان پاسفرٹ ایجلی بریک ہو سکتے ہیں آپ اس کا ایک پروپر سیکیوٹی میکنیزم بنائے سٹرانگ میکنیزم بنائے اس کے تھوڑھ جو ہے وہ پھر جو ہے آپ سیکیوٹی سسٹم کو سٹرانگ کر سکتے ہیں ایونٹ نہیں ہے جسٹ کے آپ ایونٹ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ آپ کہتے ہیں ایونٹ کیا ہے جی آ جیسے آپ فنکشن کی بات کہتے ہیں کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے یونسٹری کے اندر ایونٹ کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پروسس ایک لمبا پروسیجر پروسیس کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک لینٹھی پروسیجر ہے لانگ پروسیجر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جب پروسس کہتے ہیں تو آپ کی سیکیوٹی اس طرح سے ہونے چاہیے کوئی ایک پروسیس ہونے چاہیے ایونٹ نہیں ہونا چاہیے